ان کو بیٹھ کر رہے ہیں کیا یہ اپنا ملک چھوڑ کے لیگل طریقے سے جا رہے تھے کہیں پہ اپنا فیوچر تلاش کرنے کے لیے یا انہوں نے کوئی در قتل و غارت کی ہے یا ادھر یہ کیا کرتے تھے اتنا ظلم آخر کیوں کرتے ہیں مسلمان کے اوپر مطلب کہ ابھی یہ چھوٹ چھوٹے بچے ہیں یہ گھر والوں کا مستقبل بنانے کے لیے آئیں یا اپنے پتہ نہیں ان کے گھر کی سو مجبوریاں ہوں گی کیا ہوں گی یا رب جی جتنے لوگ بھی اب یورم میں آئے ہوئے ہیں بتائیں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جیس نے یورم میں آ کے دہشتگردی کی ہو یا سب ہی لوگ اپنی مزدوری کرتے ہیں جا کے اپنا گھر والوں کا بین بھائیوں کا پیٹ جو ہے نا وہ پالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر کر دے تو پتہ نہیں کچھ اس طرح کے بے رحم ہوتے ہیں کیونکہ ترکش آرمی جو ہے نا اس میں موسٹلی جو ہے وہ ایران کے بارڈر پہ اور یہ جنان کے بارڈر پہ اور جتنے بارڈر ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ بلکل ینگ آرمی کے انہوں نے جوان تینات کی ہوئے ہیں مطلب کہ یہاں پہ قانون ہے کہ اگر آپ نے دو سال آرمی میں جوب کرنی ہے تو آپ کو یہاں کا گرین کارڈ ملنا ہے جس کو ہمارا پاکستان اس کو کملک بولتے ہیں تو آپ کو وہ کارڈ کی ملک تب ملے گا جب آپ نے فوج میں جو ہے نا وہ دو سال گزارنے ہیں تو وہ کارڈ لینے کے لیے بارڈر پہ جاتے ہیں دو سال انجوئے کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں جو بھی مائیگریٹس آتے ہیں ادھر تارکین وطن ہیں ان کو مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو جب ہم بھی پکڑے گیا تھے تو میرے سار میں بھی ڈنڈا لگا تھا اور مجھے بھی پنچ کیا تھا میں نے بہت مار کھائی ہے تو ہمیں انہوں نے رات کو پکڑا تھا اور میرے ساتھ ایک سیال کوٹ کے بھائی تھے تو ان کو بھی انہوں نے مارا تھا تو اس کی تو ماشیلہ داڑی بھی بڑی بڑی تھی تو وہ اتنا ظالم تھا وہ داڑی سے پکڑتا اور اس کے چہرے کے اوپر جو تھا نا وہ زور زور سے تمانچے مارتا اور اس کو لاتوں اور جو ہے نا وہ اس کو مطلب کہ بہت اس نے پنش کیا اور پھر انہوں نے ہمیں بختر بند گاڑی میں بٹھا کے تو واپس اپنے کیم میں لے کے آئے مارتے رہے ادھر کافی لڑکوں کو انہوں نے مارا بہت زیادہ تو یار آخر یہی ہے کہ ٹھیک ہے وہاں پہ بندہ تو پہلے جان جو ہے وہ داوے پہ لگا کے نکلا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اگر جو رات قبر کے اندر ہے وہ بار نہیں ہے مرنا ہے تو مر نہیں ہے تو جب جناب ان سے جان چھوٹ دی ہے تو تب بندے کا مشکل کیا ہوتی ہے کہ بندے نے نہر کے پاس کسی طریقے سے پہنچنا ہے تو جو ہمارے ڈینکر بہی ہیں وہ اپنے اپنے راستے سے پھر لے جاتے ہیں ہمیں نہر کے پاس ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں نہر کراس کرنے اب یہ بھی ایک خطرہ ہے نہر پار کرنے کا کہ پہلے تو نہر تک پہنچنے کا یہاں پہ ایک اونجا سا بند میں آتا ہے تو جو ہی ادھر جناب ہمارے ڈینکر بہی جو ہیں وہ ہمیں نہر پار کرانے کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو ادھر جو گریک آرمی والے ہوتے ہیں یہاں جرمن پولیس بھی ادھر آئی ہوئی ہے وہ بھی بہت شاتر ہیں وہ ہر وقت جناب الٹ رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ بندہ آئے سہی ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں وہ جناب وہاں سے ہی ہمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی کون آرہا ہے کون نہیں تو اگر ان سے بھی بچ جاتے ہیں تو پھر اغلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے آپ کو جو ہیں وہ بورڈر کی نہر کراس کرانی ہے تو میں نے تقریباً سات دفعہ لگائی تھی دینکی تو میں ساتویں دفعہ جو ہے نا وہ گریس انٹرو ہوا تھا تو نیر بھی پار ہو گئی لیگل طریقے سے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف سے آئیں تو بس ان پر عملہ کریں تو جو لوگ کشتی میں گر جاتے ہیں یا کشتی پھٹ جاتی ہے پھر بھائی ان کا فیوچر بھی یہ ہی ہوتا ہے پھر ان کی لاش جو ہے نا اس کا بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کدھر چلے گی تو جو لوگ زیادہ رسکی کام کرتے ہیں یا اپنے پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خود سے نیر میں چھلانگ لگا کے پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے پیسے باجے ہمارے جس طرح وہ میرا بھائی بوسنیا واللہ میں نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ نیر میں ڈوب گیا تھا انہوں نے بھی پانچ لڑکے مل کے انہوں نے شرط لگا دی کہ ہم نہر میں چھلانگ لگاتے ہیں تو جو پہلے پار کر گیا اس کو سو یورو ملیں گے یار پیسوں کی کیا اوقات ہے میرے بھائی دیکھیں اب یہ لوگ کتنے مشکل سے جو ہے نا وہ یہ سارا کر رہے ہیں نظام تو خود کی جان جو ہے اس کی پرواہ کی ہے بغیر انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کا نظام کیا ہے تو ان کی بیسیکلی جو ہے نا وہ کشتی ڈوب گئی تھی کشتی وہ انہوں نے بورڈ میں زیادہ لوگ جو تھا نا برا میٹری بورڈ تھی تو اس میں انہوں نے بہت اووروڈنگ کر دی تھی تو جس کی وجہ سے کشتی جو تھی نا وہ پھٹ گئی تھی اور لیکو جو کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی تو یہ سب لوگ جو نا وہ اس میں ڈوبنے شروع ہو گئے تو جب بھائی آپ نہر کراس کرتے ہیں کسی طریقے سے بھی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا خطرہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نہر کے ساتھ ہی کچھ لوگ ہمارا استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور نہر کراس کرنے کے پہنچتے ہی وہ ہمیں دبوجھ لیتے ہیں بس تو کیا ہے تو نہر سے بھی اگر آپ بچ نکلتے ہیں تو بھائی پھر جنان میں اتنے نالے ہیں اتنے نالے ہیں کہ وہ آپ کو کراس کرتے ہیں تو جب پہنچے ہیں تو ایک نالہ کراس کرتے ہیں تو پھر جناب ان کو ہینک کر لیا جاتا ہے وہ پکڑے جاتی ہیں تو اگر وہاں سے بھی آپ بات جائیں تو آگے ایک اور نالہ آتا ہے وہ تقریباً جو ریلوے پٹڑی ہے اس کے قریب آتا ہے تو وہ بھی اس طرح ہی بھائی پار کرنا ہوتا ہے جان کو دعو بے لگا کہ لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ یار کسی طریقے سے جو نہ ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا فیوچر اچھا بنا سکیں تو بس کیا کر سکتے ہیں بھائی تو وہ بھی بس ڈینکر کہتے ہیں یار ہم آپ کے ساتھ چال رہے ہیں پانی میں اتنا گہرا نہیں ہے آپ ڈوب کے مار نہیں جاؤ گے تو آجاؤ تو کچھ لوگ تو بھائی وہاں پہ ڈوب بھی جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں ان کی لاشیں بھی جو ہیں وہ بھی نہیں ملتی مطلب جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کا بس پھر کچھ نہیں پتا ہوتا تو آج آ کر ان کے ساتھ پھر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہیں کہ تو بھائی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملتی ان کے گھر والے جو ہے نا وہ ویٹ کرتے ہوتے ہیں کہ ابھی ہمارے بیٹے کا فون آئے گا لیکن یہ نہیں پتا کہ بیٹے کی ہڈیاں بھی جو ہیں اب وہ بھی کیڑے کھا چکے تو بچ بچا کہ بندہ وہاں سے نکلتا ہے تو آگے نیکسٹ کیا ہوتا ہے اور نالا آگیا اس کو بھی اپنے کراس کرنا ہے تو مطلب کہ اتنے گہرے نالے ہوتے ہیں اور اس میں سامپ تو جب ہم لاس نالا کراس کر رہے تھے تو ان میں ایک ہمارے پاس ہونا وہ ہم نے بڑا مغرمچ دیکھا ہماری طرف آتے ہوئے اور شکر ہے کہ ہم اس وقت جو اتنا وہ کنارے پر لگ گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے اسی طرح انظام ہوتا ہے وہ کچھی زمین ہوتی ہے مطلب کہ جنان کی زمین بلکل پاکستان کی طرح ہی ہے تو اس میں سے گزر کے نالوں میں سے چھوٹے چھوٹے نالے بھی ہوتے ہیں میں بعض کات بورڈ پر کروا لیتے ہیں بعض کات ان کے اندر سے گزر ہو کے آنا پڑتا ہے تو ہم نے جب نالا پار کیا تھا وہ بلکل نہر کراس کر کے تو جو بند آتا ہے جس پر آرمی گشت کرتی ہے جنان میں انہیں سے پہلے ہی جو ہے نا وہ آرمی جنان والی وہ ہینک کر لیتی ہے تو اگر آپ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر جو وہ کرتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہی ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتہ ہے تو جو لوگ پھر بھی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں چھپ جاؤں گا میں یہ کر دوں گا تو بھائی وہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں ان کے پاس نائٹ ویزن ہوتی ہے اور ڈاگ سرویس ہوتی ہے ان کے پاس کتے ہوتے ہیں تو وہ بندے کے اوپر کتے بھی چھوڑ دیتے ہیں تو بلگاریا والے بھی بالکل سیم یہی کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے یہ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں یار آپ لوگ کہتے ہیں موبائل بیجنا بھائی دیکھیں اس طرح سے یہ لوگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ لیں اب سیف ہو کے جزیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنگل میں تھے تو اس نے آ کے تو پکڑا ہے تو وہ کیا لفظ بول رہا ہے مطلب یہ سیم بلگاریا کی اور جنان کی ایک طرح کی جو ہے نا بوسائی گیم ہے مطلب دو رستے نکلتے ہیں آپ ترکی سے بلگاریا بھی یورو میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ترکی سے آپ گریس میں بھی انٹر ہو جاتے ہیں تو جو بلگاریا والے ہیں وہ تو ہیں بہت ظالم وہ تو بندے کو بندے کو پر کتے چھوڑ دیتے ہیں اور اتنے ظلم کرتے ہیں تو جو پاکستانی اور بنگالی بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جنان چلے جاتے ہیں درکی وجہ سے جو ہمارے افغان بھائی ہیں وہ بلکل نہیں ڈرتے بھائی وہ ساری گیمیں بلگار سے کرتے ہیں اور وہ بلگار ہی جاتے ہیں تو بس اس طرح کا نظام ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا بلگاریا کی گیم اور جو ہے نا وہ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ میرے خان بھائی ہیں وہ درس بلگاریا سے آئے ہیں تو وہ آپ کو ساری انفرمیشن بلگار کی دیں گے کہ ادھر کتنے ظلم ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو دوست تھا تو وہ اس نے بتایا تھا کہ اس طرح کا نظام ہوتا ہے بلگار میں وہ بہت ظلم کرتے ہیں تو اس کے بعد جناب انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں بناوں گا وہ آپ کو بتاؤں گا یہ نہر تھا کی تھی اور نہر تھے آپ کو پولیس والے کیس طرح پکڑتے ہیں یہ وہاں تھا کی تھی اور اس میں جو تھے وہ ترکی والی آرمی کے جو کتنے خطرات تھے اور نہر تک پہنچنے میں کتنے خطرات تھے اور اس میں ظلم کتنا تھا بھائی ہوئے ہوئے یہ لوگ انگر سے نکلے ہوئے ہیں پاکستان سے اپنا فیوچر بنانے کے لیے یار ایسے فیوچر کی کیا ضرورت ہے ہمیں بھائی پاکستان میں ہمیں ایک وقت کا دو وقت کا تین وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمارے لئے یہ وہی بہتر ہے ہم وہی کھاتے ہیں لیکن جب میں بھی نہیں نکلا تھا تو مجھے بھی یہی تھا کہ یار لوگ ویسے باتیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اب یہ جو میں یہ چیزیں جو میں نے آپ کو دکھا رہے ہیں ویڈیو میں یہ وہ لوگ خوبی جانتے ہیں میری ویڈیو ہوگی وہ میں بناؤں گا کہ جناب آپ جب نہر پار کرتے ہیں تو نہر پار کر کے آپ یونان سے سالونی کی پہنچنے تک رستے میں کون کون سی مشکلات ہوتی ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ای پچاسی ای نوے اور ای سنتالی اور اس طرح کی یہ جو سڑکیں ہوتی ہیں ان کو کس طرح کراس کرتے ہیں اور ٹیکسی کا سفر کس طرح کا ہوتا ہے مگالوں کی گیم کس طرح کی ہوتی ہے فل ٹیکسی کی گیم جو ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے ہاف ٹیکسی کی گیم کس طرح کی ہوتی ہے مطلب کہ اس طرح کا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی اگلی ویڈیو تک آپ کو معلومات مل سکیں تو بہت شکریہ اللہ حافظ دعوہ میں یاد رکھیں